اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ اگر آپ کے بابا کے چاہنے والے وہاں چلے جائیے اور یمن اگر واقعا کوئی جان بچانا چاہتا ہے تو یمن بہترین ڈگاہ ہے پہاڑی علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے پہاڑ اس زمانے کے جنگوں کو اگر آپ دیکھیں جہاں تیر اور نہزوں اور تلوار کی جنگ ہوتی تھی اگر کوئی پہاڑ پہ دس باش آدمی بھی بیٹھ جائیں تو ہزار کے لشکر کو رکنا آسان ہے اور بھائی اوپر سے فقط ڈھیلے بھی ماریں گے نا اس زمانے میں جہاز تو نہ تھے فینٹم تو نہ تھے کہ وہ اوپر سے آ کر کے جو ہے بم برسائیں گے نیچے فوج اوپر آپ ہیں فقط ڈھیلے بھی اگر مارتے رہیں گے تو ہزاروں کے لشکر کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اگر امام حسین مدینے سے جان بچانے کے لیے نکلتے تو مکہ کے بجائے یمن چلے جاتے ہیں ظلم ہے امام حسین پہ یہ کہنا کہ امام حسین تو جان بچانے کی گئتے ہیں اور جب وہاں دیکھا کہ جان خطرے میں ہے تو مکہ سے نکلتے ہیں امام حسین مکہ جان بچانے نہیں گئے تھے امام حسین مکہ دین بچانے گئے تھے جان بچانے نہیں گئے تھے دین بچانے گئے تھے مکہ حج کا وہ زمانہ وہ موقع ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان حج کے لیے اکٹے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آئیں گے بہترین موقع ہے اپنی بات کو کہنے کا بہترین موقع ہے اپنا پیغام پہنچانے کا لوگوں کو بتانے کا چنانچہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں امام مکہ میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں مکہ میں آنے کے بعد امام نے ایک ایک فرد کے کان میں بات ڈالنا شروع کبھی علماء کے گروہ میں جا کے بیٹھتے ہیں علماء کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان میں تخریر کرتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری فقط نماز پڑھا دینا نہیں ہے تمہاری ذمہ داری فقط قرآن کی تلاوت کرتے رہا نہیں ہے تمہاری ذمہ داری فقط رسبی تقریریں کر دینا نہیں ہے ان کے ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں کبھی اس گروہ میں کبھی اس گروہ میں کبھی اس گروہ میں جتنا دین امام حسین کے قیام مکہ میں ہے اسی میں یہ جو ہے صرف ہو رہا ہے خطود لکھے ہیں بسرے والوں کو خط لکھا ہے گفے والوں کو خط لکھا ہے جس منزل پر ٹھہرتے ہیں معای امام یہ جو ہے تقریر کرتے ہیں لوگوں کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ یزید کیا کر رہا ہے اچھی طرح سے لوگ جانتے تھے اس کے باوجود کیا سبب ہے کہ لوگ نہیں اٹھے یزید کے خلاف اگر یزید کے خلاف کسی نے قدم اٹھایا تو حسین ابن علی اور ان کے چندر صاحب و انصار و اقربا کیا وجہ ہے عزیزو بہت سارے افراد ہوتے ہیں حقائق کا پتا ہوتا ہے لیکن کچھ خوف کچھ ڈر لوگوں کے سر پر ایسا سوار ہو جاتا ہے کہ ان سے جرعت چھین لیتا ہے ان سے حمد چھین لیتا ہے جرعت عمل ختم ہو جاتی ہے کسی کو خطرہ مال کا ہوتا ہے جانتے تو ہیں کہ یہ کام ہے لیکن اگر بھولیں گے تو ہمارا بزنس خطرے میں پڑ جائے گا ہمارے بزنس کو یہ جو ہے نقصان پہنچے گا بزنس بچانے بزنس بچانا اہم ہے دین بچانا اہم نہیں ہے دین بچے نہ بچے ہمارے بزنس میں آج نہیں آنا چاہیے بعض افراد وہ ہوتے ہیں جیسے ہیں مسئلہ بزنس کا نہیں ہے مسئلہ ان کی شخصیت کا ہے یہ جو ہے یہ جو ہے پرسنالٹی کا ہے ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم بولیں گے ہم اگر اس وقت بولیں گے نتیجے میں لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے مخالف ہو جائیں گے امام خمینی آیت اللہ خاملین لوگ کیا اکثر لوگوں نے ان کو مشورے دی آپ یہ بات نہ کہیے یہ بات اگر آپ کہیں گے تو امام آپ کی خلاف ہو جائیں گے آپ کی عزت خطرے میں جو ہے پڑ جائے گی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے آپ کو مقبولیت ہے آپ کے پاس شورت ہے اگر آپ یہ حق بات کہہ دیں گے بات حق ہے دیکھیں اس وقت محول ایسا نہیں ہے کہنے کا اگر آپ کہہ دیں گے تو آپ کی عزت آپ کی شورت خطرے میں پڑ جائے گی خوبصورت جواب امام خبرین ان صاحب کو جہاں جنہوں نے مشورہ دیا تھا ہم عزت لے کے کیا کریں گے ہم نے عزت کمائی ہی ہے خدمت دین اور خدمت اسلام کے لیے اگر اسلام کی خدمت نہ کر سکے تو لانت ہے ایسی عزت بات کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عزت خطرے میں پڑ جائے گی لوگ کیا کہیں گے آج جو سب جاتے ہیں سلوات اور سلام کے ساتھ نصافیہ کرتے ہیں کہ یہ بات کہہ دیں گے تو پھر سب لوگ خلاف ہو جائیں گے لوگ گالیاں دیں گے ہمیں کچھ کو خطرہ خوف ہوتا ہے یہ خطرہ ہوتا ہے مال کا کچھ کو خطرہ عزت اور شورت کا ہوتا ہے کچھ کو منصب کا ہوتا ہے یہ کرسی چھن جائے گی کتنے ہی ایسے افراد ہیں کرسی کی خاطر حق نہیں بول سکتے اور کچھ کو خطرہ ہوتا ہے جان کا یہ سب سے بڑا خطرہ ہے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے جان کا خطرہ ہے لوگوں کی زندگی جب خطرے میں پڑ جاتی ہے چھو لو مال کے خطرے کو برداشت کر لیتے ہیں شورت کے خطرے کو برداشت کر لیتے ہیں کرسی کے خطرے کو برداشت چھو لو آج چھن جائے گی تو چار سال کے بعد پھر مل جائے گی دولت پھر کمہ لیں گے لیکن جب جان ہی نہ بچے گے جو کیا کریں گے زندگی کا موت موت کا خوف وہ ہوتا ہے جو انسان کے امو پر طالع لگا دیتا ہے امام حسین نے کوشش یہی کی تھی کہ لوگوں کے دلوں سے موت کا خوف نکال دے موسیقا